تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کرزہ اللہ خود ادا فرماتا ہے پیسے لے لیے کرزہ نہیں اتر رہا اب یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں ہم تو اور سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہیں ہم نے تو دنیا سب کچھ سمجھ لیے کہا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا رحمت کائلات نے کہ تین بندوں کا کرزہ اگر وہ ادا نہ بھی کر سکے اللہ قیامت کو اپنی طرف سے ادا فرماؤ دے گی اور سب سے بہلے فرمایا جو بندہ اللہ قرآن میں جہاد کرنا چاہتا ہے اس کے بعد سمان نہیں جنگ کے لیے وہ قرضہ لے کے جہاد کا سمان لے کے اللہ قرآن میں لنے کے لیے پیسے نہیں دیے سکا اللہ قرآن میں لڑتا رہا مر گیا شہید ہو گیا قیامت کا دن ہوگا اللہ خود ہی اس کے قرضے ادا کرتا رہے گا اور امام کائنار نے فرمایا کہ جو انسان مر جائے فوت ہو جائے اور اس کا والی ورس کوئی نہ ہو ایک بندے نے دیکھا کہ اس کا کوئی بھی نہیں اس کے بعد بھی پیسے نہیں بڑا غریب بندہ تھا اس نے قرضہ لے کر اپنے بھائی کو کفن پہنے ہیں اپنے بھائی کی زود کا خیال کیا ہے اور وہ بندہ خود بھی غریب پیسے نہیں دے سکا فرمایا اپنے بھائی کا خیال کرنے والے تو مجھ سے زیادہ رحیم و کریم تو نہیں نہ ہو سکتا مجھ سے زیادہ رحم بھی نہیں ہو سکتا میں قیامت کو درہ کرز ادا کروں گا فرمایا جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور کہے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے گناہ سے بچنا چاہے اور وہ قرضہ لے کر اپنی شادی کا احتمام کرتا ہے اب کرزہ لے لیا شادی کا احتمام بندے پیچھے پیچھے کہتا ہے یار میں نے فرض ادا کی ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دینے کا اگر وہ نہیں نہ دے سکا لوگ اس کو مرامت کرتے رہے فرمایا تو نے پاک دامنی کے لئے یہ کام کیا تھا میں قیامت کو اللہ تیرے سارے کرز ادا فرما دوں اور پاک دامنی کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نگے بادشاہ فرمائی ہے